بانسون کے بادل کراچی والوں کا مستقل امتحان شہر میں آج تیسرے روز بھی بارش کا امکان بارشیں پیر تک جاری رہیں گی اندرونے سندھ بھی مار بارشوں کی پیش گوئی ادھر کراچی میں نکاس کی آپ کے لیے پاک فاز کی ٹیمیں علاقوں میں مصروف چیف جسٹس کراچی کی صورتحال پر نوٹس لیں پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان کی اپیل کہتے ہیں بارہ سالہ بادشاہت کا دو سالہ پنجاب حکومت سے موازنہ ہے وزیر اعلی السندھ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور عوام سے معافی مانگ کر گھر چلے جائیں نیئر کراچی نے اورنگی ٹاؤن میں سڑکوں کی تعمیر اور تجزین و آرائش کے منصوبے کا افتتہ کر دیا وسیم اکتر کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے پیسہ ریلیز کیا لیکن تاخیر سے کیا تجاوزات کو بھی ہٹایا جائے گا وفاقی وزیر امین الحق بولے شہر کے لیے پونٹس دینا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے ایک ارب روپے ایس آئی ڈی سی ایل کے ذریعے وفاق نے دیئے فاروق ستھار ہمارے پاس آ رہے ہیں نہ ان سے راویتہ ہے محاضر قومی مومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کا کہنا ہے کچھ لوگ رہے ہیں یہ چیزیں بہتر نہیں سندھ کابینہ نے کماری زلہ بنانے کا فیصلہ سیاسی مقاصد پر کیا پیپلز پارٹی نے ملیر زلہ بھی لسانی منیادوں پر بنایا کراچی کو چلانے کے لیے آبادی کا صحیح تخمینہ لگانا ضروری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا اتحاد قائم مولانا فضل الرحمان خیارت کریں گے ذراعہ کے مطابق نئے اپوزیشن الائنس میں جی یو آئی اے این پی پی کے میپ شامل قومی وطن پارٹی نیشنل پارٹی اور بین پی بھی اتحاد کا حصہ اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تحفظات شبلی فراز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نیب آرڈننس کے مجوزہ ترامیم سامنے لے آئے وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں یہ وہ ذرائع اور دستاویزات جن کی وساطت سے این آر او مانگا گیا معاونے خصوصی شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے آملہ دو ہزار دس سے نیب کا ذکر ہٹا دیا جائے یہ ہے وہ این آر او جو اپوزیشن مانگ رہی ہے اور عمران خان نہیں دے رہے میڈن پاکستان وینٹی لیٹر سیف وینٹ ایس پی ہنڈویٹ کی تعرفی تقریب گورنر پنجاب چوندری سرور نے کہا این آر ٹی سی اور پوری قوم کو وینٹی لیٹر کی تیاری پر مبارک بات پاکستان ماسک گلوز فیس شیلڈ وینٹی لیٹرز اور دیگر آلات میں جلد خود کفیل ہوگا پاکستان کے مخیر حضرات نے عوام کے لیے چھ سو کروڑ روپے کا چندہ دیا پندرہ لاکھ راشن بیک دیئے اتبار بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دکاندار منمانی کرنے لگے ادرک چار سو چھانگے روپے لیمون ایک سو پچاس لیسن ایک سو چونسٹھ روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ٹیماتر اٹھاون روپے گاز رسی بینگن چھپر روپے فی کلو تک بکھنے لگا آلو تین سو چالیس روپیاز دو سو بیس روپے پانچ کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگے سی پیک سے متعلق تمام ملازمتیں اور اقدامات سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ ہوں گی چئرمن سی پیک اتھارٹی آسیم سلیم باجوہ کا بڑا اعلام ٹویٹ میں کہا کہ سی پیک سے متعلق جھوٹے اور بے بنیاد کیے جا رہے ہیں عوام جھوٹی خبروں پر کا نہ دھریں پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار صفر پانچ چار فرگیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز جدید ٹکنالوجی اور سنسر سے لیس ہے شمولیت سے خطے میں امن و استحتام برقرار رکھنے کی کاوشوں میں مزید بہتری آئے گی شہر سپاٹے شروع ہو گئے اسلام آباد کی تفریحی مقامات کھولے تو شہریوں کا رشت لگ گیا راول جیل کے کنارے لیک ویو پاک کی رونکیں لوٹ آئیں بچے بڑے سبھی چھٹی انجوائے کرنے پہنچے انگلینڈ نے پہلے کھڑا کیا رنز کا پہاڑ پھر شروع کیا پاکستانی بلے بازوں کا شکار تیسرے ٹیسٹ میں بارش بھی مداخلت کرنے لگی بار بار تیسرے روز اسد شفیق کی مضاہمت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی برقرار اب سے کچھ دیر قبل تک پاکستان نے اپنی ایننگ میں پچھتر رنز بنائے اور وکٹنگ گری تھی چار اور ایجیر پیٹمن زہیر عباس آئی سی ہال آف فیم میں شامل زہیر عباس حزاز حاصل کرنے والے چھٹے پاکستانی ہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پر چیرمن پی سی وی احسان مانی کی مبارک بار اردن کے ادارے نے دنیا کی پانچ چوبہ اثر مسلمان شخصیات کے فہرست جاری کر دی ہے وزیراعظم عبران خان کو من آف دی ائر کا خطاب دے دیا گیا فہرست میں مفتی تقی عثمانی پہلے آیت اللہ خامنائے دوسرے امراتی حکمران زید بن النحان تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ سعودی فرما رواز شاہ سلمان چوتھے اردن کے بادشاہ پانچویں نمبر پر ہیں ترک صدر طیب اردوان کو فہرست میں چھٹا نمبر دیا گیا ہے عمران خان کو سولوہ اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو بھی چوبیس میں نمبر پر رکھا گیا ہے اردن کے ادارے کی جانب سے دنیا کی پانچ سو با اثر مسلمان شخصیات کی فہرست جاری کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو من آف دی ائر کا خطاب دے دیا گیا جبکہ فہرست کا حوال آپ کو بتائیں گے جس میں مفتی تقی عثمانی پہلے نمبر پر ہیں آیت اللہ خامنائی دوسرے امراتی حکمران زید بن النحان تیسرے نمبر پر ہیں سعودی فرما روان شاہ سلمان چوتھے اردن کے بادشاہ پانچویں نمبر پر ہیں یہ فہرست جاری کی ہے پانچ سو با اثر مسلمان شخصیات کے اردن کے ادارے کے جانب سے کی گئی ہے عید گزر گئی لیکن اشائق قرنوش کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکی سبزی اور دال کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دکاندار بھی سرکاری نرخ نامے کے برعکس منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اس حوالے سے پرائس کنٹرول کا میٹیاں گئی ہیں اتوار بازاروں میں کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں لاہور سے فاطمہ تزاہرہ جبکہ فیصل آباز سے شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ تزاہرہ سے پہلے جانیں گے فاطمہ بتائیے گا اتوار بازار میں اشائق قرنوش کے کیا نرخ رکھے گئے ہیں عجبت کلکارے بادلوں کے بعد اس بار شہر لاہور کو مہنگائی کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے اور سبزی ہویاں دالے ہر ایک کی چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے انواؤ اقسام کے کھانوں سے اپنے گھر کے میز کیا ہی سجانے ہیں ہم لوگ ایک سادہ سبزی سادی دال یہاں تک کہ سادی چٹنی بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لوگ پیاس کی بات کرے تو پیاس جو آج سے چند روز پہلے تیس سے پینٹس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب پچاس روپے میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ساٹھ روپے پچاس روپے میں فروخت ہو رہے تھے دکان داروں نے دالوں کی قیمتوں میں بے خود ساحتہ اضافہ کیا ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے